بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہی ہوں آج آپ لوگوں کو سب اس vlog میں دیکھنے والا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے تاکہ میری تمام آنے ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں اور ساتھی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ آج جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں بہت ہی زیادہ امیزنگ امیزنگ اور امیزنگ ترین جو ہے وہ جگہ ہے اور یہاں جا کے میں کہتی ہوں کہ جتنا میں نے انجوائی کیا جانا میں کہہ رہی ہوں کہ this was the bestest place of Dubai جی تو جناب ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر اور یہ ہے global village global village Dubai اور میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آپ لوگ اگر Dubai آتے ہیں تو یہ والی place آپ لوگوں نے لازمی 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 وزٹ کرنی ہے آپ لوگ اس place کے اندر جا کے پورے world کا tour کرنے والے ہیں بہت پورے world کا آپ کو ساری countries ابھی اندر ملنے والی ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ٹکٹ لے لیا ہے ٹکٹ یہاں پر 25 درہم کا ہے this is the entrance اور entrance پہ ہم لوگوں کو کیا کیا دیکھنے کو ملا کچھ ہم لوگوں کو shopping malls دیکھنے کو یہاں پر ملے shopping mall نہیں like shops یہاں پر ملی وہ mall type ہی تھی actually بہت ساری shops تھی جہاں پر جو ہے وہ آپ shopping جو ہے وہ کر سکتے ہیں کپڑے تھے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں and look at this the beauty جو جو main جس طرح سے مشہور چیزیں ہیں نا وہ آپ کو entrance پہ یہاں پر ملیں گی جیسے کہ ہمارے پاس ہے یہ Paris کا اور ہمارے پاس یہ China کا یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کو main entrance پر ملے گا but these are not the entrance of the countries یہ جسٹ انہوں نے باہر ہی entrance پہ ہی اس طریقے کے جو بڑے statues ہیں وہ لگائے ہوئے تھے تاکہ اندر آپ لوگوں کو actually اندازہ ہو جائے کہ کیا کیا دیکھنے کو ملے گا یہ بہت خوبصورت سی جو ہے وہ ایک اتر کی shop تھی look at this how beautiful it is کہ یہ اتر کی shop کتنی پیاری جو ہے وہ ہے اس کے علاوہ کپڑوں کی جو ہے وہ shops یہاں پر تھی اور جوتوں کی بھی shops جو ہے وہ یہاں پر تھی اور مسجد بھی جو ہے وہ یہاں پر بنی ہوئی تھی تو یہ actually اتنا زیادہ بڑا تھا کہ ہم لوگ تقریباً یہاں پر چھے گھنٹے تھے اور میں آپ کو یقین کر کے بتاؤں کہ ہم لوگ پورا وزٹ نہیں کر پائے چھے گھنٹے میں بھی ہم پورا وزٹ نہیں کر پائے can you believe بہت ساری countries ایسی رہ گئیں جن کے اندر ہم نہیں جا پائے because we were so tired بدل نہیں بھرا okay جی so let's get started let's visit the world سب سے پہلے ہمارے پاس کوئیت اور let's go inside the کوئیت اور یہاں پر جس جس کنٹری کے اندر ہم لوگ جائیں گے وہاں کا کلچر وہاں کے tradition وہاں کی specialties وہاں کی shopping each and everything وہاں کا food سب آپ کو دیکھنے کو اندر ملے گا so yes let's go inside the کوئیت جی جناب تو یہاں پھر ہم لوگ اندر آئے تو یہاں کے کلچر کے حساب سے یہاں کے کپڑے یہاں کی جیولری کچھ ہمارے پاس gold کے shops بھی اندر جو ہے وہ موجود تھے اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں کچھ night suits اور بڑی ہی pretty یہاں پر ہم لوگوں کو چیزیں دیکھنے کو ملیں اور جو جو ان کی مزیدار کھانے کی چیزیں تھیں وہ بھی ہم لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں اور صرف دیکھنے کو نہیں یہ بڑے مزے سے tasting بھی کرواتے ہیں کہ لیں نہ لیں لیکن taste ضرور کریں because آپ ہمارے ملک میں ہمارے مہمان بن کے آئے ہیں تو بغیر کھائے تو جانے نہیں دیں گے okay the next country we have Yemen اور کوئیت ہم نے visit کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کا next جو country ہے وہ ہی ہے Yemen اور اس کی entrance آپ دیکھیں کتنی پیاری اور خوبصورت ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے so without any wasting of time let's go inside Yemen okay جی تو Yemen میں آ کے سب سے زیادہ اچھی چیز ہمیں کیا لگی ان کے dry fruits جو کہ بہت زیادہ fresh اور مزیدار اور ان کے different different spices اس کے علاوہ Yemen کی جولری بہت پیاری تھی antique جولری they have original stones جن کے یہاں پر shop تھے بہت اچھے اور اتنی unique یہاں پر spices دیکھنے کو ملے کیا ان کی fragnance اور کیا ان کی freshness تھی وہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی ہوں اتنے unique unique مسالے جو ہے وہ دیکھنے کو ملے کہ میں کہتی ہوں کہ look at the size of badian کا پھول oh my god and this is dried garlic مطلب پتہ نہیں کیا ہے نا بہت ہی حسین اور unique چیزیں سبحان اللہ میرے اللہ باقی قدرت ہے کہ اللہ باقی نے کس کس country میں کیا کیا سپیشلٹی جو ہے وہ دیوی ہے ہر ایک چیز کو دیکھ کر نا بھئی سبحان اللہ کہنے کو دل کر رہا تھا کہ بھئی وہاں والی بات ہے کہ اللہ واقعی شان ہے کہ ہر country کے اپنی سپیشلٹی اور اتنی خوبصورتی اور یہاں پر انہوں نے ہر چیز کو پریزنٹ اتنے خوبصورتی سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے نا یہاں بہت ہوا ہے یہاں بہت ہوا ہے جی تو یمن کے بعد ہم لوگ گئے بہرین میں اور بہرین کے ابائیاز اتنے پیارے تھے اور جس بھی country سے نکلو نیکس کنٹری کے بیچ میں یعنی اس کے بیچ میں ایک فوٹ کوٹ چھوٹا چا بنا ہوتا تھا جہاں سے آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں بہرین کے ابائیاز بہت پیارے تھے سو نیکسٹ بھی ہی ایجپٹ اور بہرین کے بعد ہمارے پاس ایجپٹ اس کے بیچ میں بھی ایک فوٹ کوٹ آیا سو لیٹس گو انسائیڈ ایجپٹ لیٹس وزیٹ ایجپٹ ہاو ایٹ لوک لائکس یہاں پر جناب سب سے پہلے تو بھائی ہم لوگوں کو کچھ نائٹیز اور اس طریقے سے آفٹر بات جو ٹاوولز ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو انٹرنس میں ہی ملے اور یہ نکھوں کے شاید مشہور ہوں گے تب بھی اور اس طرح کے جو جبے ٹائپ ڈریسز ہوتے ہیں کچھ یہاں پر کروکری اور ان لوگوں کو بڑا شوق ہو رہا تھا کہہ رہے تھے کہ ہماری ویڈیو بنائیں ہماری شاپ کی ویڈیو بنائیں تو میں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیں چلیں خوش ہو جائیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں انٹیک پیسز یہاں پر پڑے تھے جو کہ کروکری ہے ہوم ڈیکور ہے بہت ہی خوبصورت اوکے سو دنیکس کنٹری آفٹر ایجپٹ وی ہاف مروکو اور اس کے بیچ میں ہمارے پاس ٹرکش بیگڈ بٹیٹو آیا اور اس کے بعد اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مروکو میں اندر کیا کیا ہے تو لیٹس وزٹ مروکو لیٹس گو انسائیڈ تو مروکو کے اندر جاتے ساتھی مجھے یہ پتہ چلا کہ بھئی یہاں کے سکن کیئر یعنی کہ جو سوپ وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہیں جیسے سکن جو ہے وہ کافی کلین ہوتی ہے اور سوپ کی بہت زیادہ یہاں پر دکانیں تھی مطلب ایک جار میں بھی ڈیفرنٹ فارم میں سوپ مل رہے تھے اور جس طریقے سے سوپ بار ہوتا ہے ویسے بھی تھا تو ہر طرح کے سوپ پڑے یہاں پر مشہور تھے سرما ان کا بہت مشہور تھا تو اس طرح کی شاپ سنوں کو کافی دیکھنے کو ملیں جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سوپ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو مروکو آئیں تو یہاں کے سوپ آپ لوگ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں ریویوز تو خیر مجھے ہر طرح سے بہت اچھے مل رہے تھے کہ ان کے بہت اچھے سوپس ہیں کافی مشہور ہیں جی تو اب ہم لوگ باہر آگئے ہیں اس کنٹری سے اور اس کے بعد یہاں پر ایک چھوٹا سا فود کوٹ اور اس کے بعد ہے جناب سعودیہ عربیہ ییس تو آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں سعودیہ عربیہ کے اندر اور وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مزیدار سی چیزیں ہیں سعودیہ عربیہ میں سو ہایے لکھ فرم دہ آؤٹسائیڈ اینڈ ناو لیٹس کو انسائیڈ سو یہاں سعودیہ عرب جا کے ہم لوگوں کو بہت پیارے سے جو ہے وہ اب آئیاز نظر آئے جو ہانی ہے وہ بہت امیزنگ تھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مزے کی چیزیں ان کے ڈریسز اور ہم نے یہاں پہ ہانی وغیرہ بھی ٹرائے کریں اور جہاں جہاں سے جو جو مزے کی چیز ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی نا وہ ہم لوگ ٹرائے ضرور کر رہے تھے بکاوز وہ لوگ ٹرائے کروا رہے تو ہم نے کہا کہ why not ٹرائے تو کیا جائے بھائی ہم لوگوں نے بہت مزے مزے کی یہاں سے بھی چیزیں جو ہے وہ ٹرائے کریں اور دیکھا اور بہت بہت سارا انجوئی کیا بلیک سیڈ وائل is also here سو بہت بہت زیادہ امیزنگ تھا سعودی عرب اس کے بعد باہر آ کے ہم لوگوں نے سوچا کہ why not کچھ جو ہے وہ امیزنگ سکھایا جائے تو we tried some spiral potatoes جو کہ بہت زیادہ مزے کی تھی اس کے بعد جناب انڈیا آ گیا جناب انڈیا آ گیا اچھا جی اب ہم لوگوں نے کہا کہ چلیں انڈیا کے اندر جو ہے وہ چلتے ہیں اور انڈیا جانے گا ویسے مجھے بہت زیادہ شاک ہے میں نے سنایا شاپنگ بڑی اچھی ہے تو چلیے جناب let's go inside انڈیا اور انڈیا میں جا کے تو واقعی بھائی شاپنگ کی شاپنگ تھی اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ انڈیا اتنا یہاں پر بڑا بنایا وہاں اتنا بڑا کوئی بھی نہیں بنایا وہاں بڑا انڈیا تھا لٹرلی مطلب جوتے کپڑے جیولری ساڑیاں اوہ اوہ کیا مطلب ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں جو یہاں پر موجود نہ ہوا اور اس کے علاوہ پھر ان کے برطن شرطن پیتل کے اور ان کی جو یہ مورتیاں بغیرہ ہوتی ہیں یہ سب بھی سب کچھ بھائی سب کچھ آویلیبل ہے یہاں پر یہاں پر جو آہ ہیں انڈیاں وہ یہاں سے اپنے شاپنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو یہاں کے ریزیڈنشل ہیں اسپیشلی وہ بھی اور اس کے بعد جناب مزے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیٹچیز کمپورٹر سیٹس بغیرہ بھی موجود تھے کافی اچھی کوالٹی بھی تھی اور بس یہ ہے کہ ہم ذرا ٹورسٹ کے لیے یہ ذرا ہو جاتا ہے نا کہ اتنا زیادہ وزن جو ہے وہ پھر اٹھا کہ وہ لے کے جائیں ورنہ چیزیں کافی امیزنگ جو ہے وہ مل رہی تھیں اور بارگیننگ بھی کر رہے تھے ایسا نہیں ہے کہ بارگیننگ نہیں کر رہے تھے کر رہے تھے وہی والی بات ہے کہ ہم لوگ انہیں گھومنا زیادہ پریفر کیا شاپنگ کیری بٹ کم تو یہاں پر دیکھیں آپ کتنا یہ پیارا انڈیو نے انڈیا بنایا تھا اوکے جی آفٹر انڈیا یہاں پر ہے فلسطین اور فلسطین دیکھ کے تو مطلب ایسی ہمیشہ یہ بات ہے دل میں اللہ پاک ان کے لیے بہت بہت آسانی فرمائے اللہ پاک ان پر اوپر رحم کرتے ہیں خیر ہم لوگ گئے فلسطین میں اور یہاں کے ڈریسز دیکھیں کتنے ڈیفرنٹ اور امیزنگ ہیں جو ان کے ٹریڈیشن کو شو کرتے ہیں ان کے کلچر کو شو کرتے ہیں اور یہاں پر بھی ڈیٹس وغیرہ تھے لیکن ان کے ڈریسز مجھے کافی ہمارے تھوڑا بلوچی بلوچی جیسے کچھ ہمارے جس طرح پاکستان میں بلوچی بلوچی ہوتا اس طرح کے تھوڑے بہت ان کے ڈریسز تھے بلکل لونگ اور بیری نائس یہاں پر ان کا ڈرائی فروٹ وغیرہ بہت زیادہ امیزنگ تھا اور جتنے بھی ٹورسٹ فورڈنر تھے وہ ان کے بیجز یا پھر ان کے کیچینز وغیرہ لے رہے تھے اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ یہاں سے باعد لازمی کر رہے ہیں جن سے وہ ریلیٹ کر پائیں کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہیں سو یس ڈو پری اوکے جی تو نیکس کنٹری ہمارے پاس ہے لبنان اور اب ہم لوگ اس کے اندر جاتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں لبنان کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا سپیشل جو ہے وہ ہونے والا ہے اور کیا اس کی سپیشلٹی ہے سو یس لیس کو انسائید یہاں پر باڈی کیئر بہت زیادہ تھا اس کے بہت زیادہ شاپس تھے جس پہ ہمارے پاس شاور جلز بغیرہ اور سکربز بغیرہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی بہت زیادہ اس سے ریلیٹڈ شاپس یہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ ان کے رائی فروٹس ان کے سپائسز کچھ ان کی کینڈیز جو کہ بہت زیادہ فیمس ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر ہم لوگوں کو دیکھیں کچھ یہاں پر ہینڈ بیگز اور ان کے شوز بغیرہ کی شاپس ہم لوگوں کو دیکھیں تو یہاں پر کپڑے بھی تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑا بہت یہاں پر جولری آئٹمز بھی تھے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لیبنان اور یہ ہے ان کی کچھ کروکری وغیرہ بھی یہاں پر ہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ان کے آئٹمز ہیں جو کہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاتی چل رہی ہوں اور بہت ہی حسین جو ہے وہ یہ ساری جگہیں ہیں اور اس ان کے فوڈ آئٹمز بھی اور یہ تو روٹی رکھنے والے تو مجھے اتنے پیارے لگے نا سی دی آر سو پریٹی بس بیری پریٹی یو نو اوکی جی تو نیکسٹ وی ہیب چائنا سو لیٹس گو انسائید چائنا اور دیکھتے ہیں کہ چائنا میں کیا ہے چائنا کا مال تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ ہی اویلیبل ہوتا ہے لیکن چائنا کے اندر جا کے ہم لوگوں نے بہت پیارے پیارے سٹف ٹوائز دے کے بہت پیاری پیاری ڈالز دیکھیں اس کے علاوہ ہم نے چائنا میں کپڑے دیکھے ہم نے چائنا میں جو ہے وہ ڈیکوریشن جولری اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر بیچیٹس کمفرٹر سیٹس اور ہم نے کرٹن بغیرہ بھی یہاں پر جو ہے وہ دیکھے اور اس کے بعد چائنا کے بیک سائیڈ سے ہوا یہ کہ ایک روڈ آف ایشیا سٹارٹ ہو گیا جس میں ڈیفرنٹ کنٹریز تھی ایشیا کی اور ایسی بہت ساری کنٹریز تھی جن کے اندر ہم نہیں جا سکے بیکوز ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں تھا ہم لوگ بہت تھک گئے تھے حالانکہ ہم نے بہت ٹائم یہاں پر لگایا بٹ ہم لوگ سب مینج نہیں کر پائے یورپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایمریکہ جو ہے وہ نظر آئے گا بہت ساری کنٹریز کے اندر ہم لوگ نہیں وزر کر پائے دیو ٹو شوٹیج آف دے ٹائم جی تو اس کے بعد ہم لوگ آئے کوریا میں اور کوریا میں تو آپ کو پتا ہے میک اپ سکن کیئر ان کی سپیشلٹی ہے کوریا کے میک اپ کے لئے تو ہر کوئی دیوانہ ہوتا ہے کہ کہیں سے کوریا کا میک اپ مل جائے تو یس ہم نے یہاں سے کچھ سکن کیئر بھائے بھی کیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سیریہ دیکھا یہاں پر اور اس کے بھی ہم لوگ انسائیڈ نہیں جا پائے بس ہم نے باہر باہر سے ہی اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ وزٹ کیا تھوڑا سا بس اس کے مطلب اندر سے جا کے نا ہم لوگوں نے ہلکا پھول کا جسٹ دیکھ لیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر خلیفہ بن زید النہیان فاؤنڈیشن کچھ اس طرح سے بھی کچھ تھا یہ بھی ہم نے جسٹ جو ہے وہ باہر سے ہی دیکھا بکاوز بہت ساری جگہیں تھی بہت سارے کنٹریز تھے ہمارے پاس یہ دیکھیں یو اے ای بھی ہے ہمارے پاس یہاں پر اور بس وہی والی بات ہے کہ آپ کو نا ایک دن تو بہت کم پڑے گا آپ نہیں وزٹ کر پاؤ گے اس کو کمپلیٹلی ایک دن کے اندر تو یہ impossible ہے اس کو ایک دن کے اندر کور کرنا جی تو گیس وات اس کے بعد ہمیں پاکستان دکھا او یس پاکستان جندہ باد ہمیں اپنا پاکستان دکھا ہم نے کہا کہ یار یہاں تو جانا ہی جانا ہے اور کب سے جو ہے وہ دبائی آئے وے ہیں تو پاکستان کو تو جا کے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے پاکستان کے مارکٹس کی تو یا یہاں پر ایسا لگا کہ لٹرلی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میں ٹاؤنچپ چلی گئی ہوں لاہور کے ٹاؤنچپ چلی گئی ہوں یا پھر ہیدر آباد کے ریشم کے لیے چلی گئی ہوں بہت ساری وہاں کی چیزیں یہاں پر موجود تھیں گوٹا ورک ہمارے سلپرز گھسے اور بتا نہیں جی کیا کیا اور یہ دیکھیں ہمارے یہاں پر پاکستانی ریسٹورنٹ بھی موجود تھے جنہوں نے بہت ہی کیوٹ سے یہاں پر سٹنگ آرینجمنٹ جو ہے وہ بنایا ہوا تھا دیکھ کر ہی دل خوش ہو گیا بہت ہی مزا گیا ویسے آپ بس کی بات ہیں یہاں لیدر کی جیکٹس بہت زیادہ تھی اب مجھے یہ کوئی کمنٹ سکشن میں بتائیں کہ پاکستان کے کونسے سٹی میں لیدر کی جیکٹس بہت زیادہ تھی پاکستان میں یہاں پر لیدر کی جیکٹس بہت زیادہ تھی لائک بہت زیادہ تو دیکھ پاکستان سے جیسے باہر نکلے تو ہمارے ساتھ آگیا ترکی اور ترکی آپ دیکھیں کتنا انہوں نے بیوٹیفل یہ ونڈو ونڈو سی اس طریقے سے انہوں نے باہر سے بنایا تھا اتنا یہ پریٹی لگ رہا تھا بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت لکنگ لائک آ واؤ وہی والی سین تھا اور ہم ترکی کے اندر گئے یہاں پر اور سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ مزہدار قسم کا بکلاوہ بہت زیادہ فیمس ہے یہاں پر آپ کو جگہ جگہ پر وہ ٹیسٹنگ کے لیے مل رہا تھا لے نہ لیں لیکن آپ لوگ اس کو ٹیسٹ ضرور کریں کھائیں ضرور اور مزے کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے کچھ سپائیسز اور یہاں پر دیکھیں ریت پر یہ اپنا کہوہ بنا رہی تھے سوچیں کیا انت بنا ہوگا خیر ہم نے نہیں ٹرائی کیا لیکن بہت اچھا بنا ہوگا ہاں جی جناب تو یہ آپ دیکھیں کتنا پیارا انہوں نے اس طریقے سے بنایا ہوا ہے اور ابھی بہت ساری کنٹریز رہتی تھی لیکن ہم لوگ اتنا زیادہ تھک گئے تھے نہ آپ لوگ یقین کریں ہم نے اب جو ہے وہ باہر باہر سے ہی کہا کہ چلیں اب دیکھ لیتے ہیں اور کتنی کنٹریز رہ گئی ہیں لیکن بہت ساری ابھی ہماری رہ گئی تھی ایران ایراک اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ افغانستان جس کے اندر ہم لوگ نہیں جا سکے لیکن باہر سے میں نے اس کو کیپچر کیا اور جو لبنان کے ساتھی تھا افغانستان اور اسی کے ساتھ افغانستان کے اس سائٹ پہ امان تھا وہ بھی ہم نے اندر سے وزٹ نہیں ہم لوگ کر پائے بکوز ہم لوگ بہت زیادہ تک گئے تھے اور اب ہم تقریباً ماہ پہ ہمیں ساڑھے بارہ پونہ ایک ٹائم ہو گیا تھا واپسی کا تو ہم لوگ جو ہے نا اس بیچ میں اتنا زیادہ تھک گئے شام چھ بجے کے یہاں پر آئے ہوئے راب کے ساڑھے بارہ پونہ ایک ہو گیا تھا بہت تھک گئے لیکن دل نہیں بھار رہا تھا بہت مزار تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ریشٹورنٹ جو ہے وہ انہوں نے پانی میں بنایا ہوا ہے اور یہ بوٹنگ کرتے کرتے جو ہے نا وہ آپ اس میں کھانا جو ہے وہ سرف کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریشٹورنٹ سے اس طریقے سے یہ پورا ان لوگوں نے سائٹ پہ بنایا ہوا تھا جو بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا بیک سائٹ پہ آپ لوگ یہاں پر ریشٹورنٹ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بندو خان سے کھانا کھایا تھا یہ بندو خان میں کہوں گی کہ نکلی بندو خان تھا ڈھابا تھا شاید اس کا ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے امیزنگ جو ہے وہ جھولے بھی تھے بچوں کا پلی لینڈ جس پہ آپ ہر ایج کے بچے آرام سے یہاں پر جھولے لے سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں بڑے بھی اور یہاں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گیمز تھی جہاں پر آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پرائزز جیت سکتے ہیں سپیشلی سٹاپ ٹوائز بہت امیزنگ تھے جو یہاں پر ایز ای پرائز مل رہے تھے اور بہت زیادہ رونک تھی بہت زیادہ مزہ تھا جو بھی دبائی آئے وہ یہاں پر لازمی لازمی اور لازمی آئے اور میں تو کہتی ہوں کہ جو یہاں پر رہتا ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ تو لازمی یہاں پر آئے یہ ایک ایسی جیسے جگہ ہے جہاں آ کر آپ کبھی بور نہیں ہو سکتے اور جتنی بار بھی آپ گھومیں گے آپ کا دل نہیں بھرے گا میرے خیال سے یہ ایسی ہی جگہ ہے آپ لوگ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کون کون یہاں پر آ چکا ہے یا کس کس نے یہاں کی ویڈیو آلیڈی دیکھی ہوئی ہے یا پھر آپ لوگوں کو میری ویڈیو دیکھ کے جوہنا وہ کیسا لگا اور آپ لوگ مجھے فیڈبیک دینا چاہیں گے یہ اتنی بیوٹیفل جگہ کو وزٹ کر کے اور دیکھ کے بہت سارے یہاں پھر ہورر ہاؤس وغیرہ بھی تھے پلی لینڈ ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ یہاں پر موجود تھی کانا پینا شاپنگ اور بہت پیاری اور مزے کی بات کہ جب موسم بھی اچھا ہو تو پھر سونے پر سو آگا جو ہے وہ ہو جاتا ہے بہت ہی مزے اور اس کے علاوہ یہاں پر ڈانس شو بھی تھا ٹھیک ہے جو کہ اپنے کلچر کو جو ہے وہ یہ ریپریزنٹ کر رہے تھے کانٹریز کے حساب سے جو ہے وہ یہاں پر ڈانسز ہو رہے تھے جو کہ کچھ بچے پرفارم کر رہے تھے کچھ بڑے پرفارم کر رہے تھے سو یہاں آپ لوگ مجھے بتائی گا کہ آج کی میری کلر فل سی اور بہت ہی زیادہ یونیک اور مزے کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے مجھے تو یہاں پر اتنا مزا آیا کہ اگر کہ مجھے یہ پتہ چلتا نا کہ یہ مطلب اتنی حسین جگہ ہے تو شاید میں باقی ساری جگہوں کو سکپ کر کے روز یہاں چلی جاتی آئی جسٹ لف دس پلیس آئی جسٹ لف دس پلیس آئی جسٹ لف دیس پلیس آئی لیلی لف سکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آنی والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو ملیں میں ملوں گی انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تل دن خوش رہیے خوش رہنے دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ٹیک کیر اوکے بھائی اللہ حافظ